بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے کو انزائمز اس ٹاپک میں ہم مختلف قسم کے کو انزائمز کو ڈسکس کریں گے یہ ڈسکس کریں گے کہ کو انزائم ہوتے کیا ہیں اور ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے تو کو انزائم کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم انزائمز بھی بات کریں گے جو کہ پریویس لیکچرز میں بھی ڈسکس کی جا چکی ہیں انہی کو ریوائز کریں گے Co-Factor is a non-protein part no-protein chemical compounds that is required for the protein's biological activity these proteins are commonly enzymes and co-factor can be considered helper molecule that assist in biochemical transformation means biochemical reactions کو فیکٹر ایسا نون پروٹین پارٹ ہے جو کہ ایک پروٹین کو ضروری ہے اپنے فنکشن کے لیے جیسے کہ انزائم ہے ایک پروٹین اس کو اپنا فنکشن کرنے کے لیے ساتھ ایک کو فیکٹر کی بھی ضرورت ہوگی جو کہ پروٹین سے بنا ہوا نہیں ہوگا کو فیکٹر تو ان کو ہیلپر مالیکیونز بھی کہا جاتا ہے جیسے کہ ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے کہ ایک انزائم ہے اس کے ساتھ اس کا کو فیکٹر ہے سبسٹیٹ کے اوپر ری ایکٹ کرنے کے لیے ایک ایکٹیو سائٹ کو پروپر شیپ دینے کے لیے اس ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے کہ دار گرین کلر میں کو فیکٹر اٹیج ہو چکا ہے تب ہی اس کے اندر آ کے سبسٹیٹ اٹیج ہوگا ایکٹیو سائٹ میں اس کے بغیر سبسٹیٹ اٹیج نہیں ہو سکے گا اب کو فیکٹر کی کلاسیفکیشن کو دیکھیں تو کو فیکٹر دو طرح سے کلاسیفائی کیا جاتے ہیں اورگینک کو فیکٹر جیسے کہ فلیون رنگ سوری فلیون اور ہیم جو کہ ہیمو گلومن وغیرہ میں اور کلورو فیل کے اندر پایا جاتا ہے اورگینک کو فیکٹر ہیں اورین اورگینک کو فیکٹر جیسے کہ میٹل آئین میگنیشم کوپر منگنیز اور سلپر آئرن وغیرہ کلسٹر کی فارم میں پایا جاتے ہیں جیسے کہ فوٹو سسٹم میں اور یہ ایکٹیویٹر بھی کہلاتے ہیں میگنیشم کوپر منگنیز وغیرہ یہ ہے کو فیکٹر انہانس کرتے ہیں سپیڈ کو انزائم کی ایکٹیویٹی کو پرموٹ کرتے ہیں تو ان کو ایکٹیویٹر بھی کہا جاتا ہے اور ویسے یہ این اورگینک کو فیکٹر ہیں کیونکہ یہ نون پروٹین پارٹ ہوتا ہے انزائم کا نیفٹ این اورگینک کو فیکٹر جیسے کہ میٹل آئینز کپرکائن فیرس اور فیرکائن میگنیشم اور ان کی ایکزمپل دی گئی ہیں کہ کون کون سے انزائم کو ان کی ضرورت ہے کپرکائن کی سائٹوکروم اکسیڈیز کو ضرورت ہوگی ریسپیریٹری چین وغیرہ میں اور فیرک اور فیرس آئین بھی ایٹلیز انزائم سائٹوکروم میں نائٹروجینیز ہائیڈروجینیز انزائم کو ضرورت ہوگی میگنیشم کی ضرورت ہوتی ہے گلکوز ایکس فاسفیٹیز کو ایکسوکائنیز دی اینی پولی میریز کو ایزا کو فیکٹر کی اینیو ارگینک کو فیکٹر ایگنیشم یوز ہوگا سائٹوکروم دی گئی ہے اس ڈائیگرام میں یہ آئرن کے دو ایٹم اور یہ سلفر کے ذریعے اٹیج ہیں ایک دوسرے سے اور سائٹوکروم پر چار پروٹین ہیں ایک اس ریجن میں ہوگی اس کا سلفر نظر آرہا ہے صرف سائٹ جین کا کیونکہ سسٹین ہے تو سسٹین کا سائٹ جین میں سلفر ہوتی ہے یہ وہ سلفر نظر آرہے ہیں چاروں سائٹوکر مطلب کہ یہ انکمپلیٹ دکھایا گیا اس کے آگے پروٹینز ہیں اور ان کے اندر آئرن سلفر کمپلیکس اٹیچ ہے جو کہ فوٹو سینسز کے ری ایکشن کے لیے فوٹو سسٹمز میں بھی موجود ہوتے ہیں اورگینک کو فیکٹرز ٹیپیکلی سمال ہیں تھاؤزنڈ ڈالٹن سے کم ہیں اور لوزلی اٹیچ ہو سکتے ہیں یا ٹائٹلی بانڈ بھی ہو سکتے ہیں ری ایکشن میں ڈائریکٹلی پارٹیسپیٹ کریں گے کچھ کو فیکٹرز کی ایکزمپل دی گئی ہیں ان کے سورسز ہیں پھر ان کے بعد کمپوننٹس ہیں جو ایکسٹر چاہیے ہوں گے اور ان کا فنکشن ہے پھر ڈسٹریبیشن شو کیا گیا ہے کہ کون سا انزائم کس جاندار میں پایا جاتا ہے یا کون سا کو فیکٹر کس جاندار میں پایا جاتا ہے این اے ڈی نکوٹین امائیڈ ڈائی نیوکلیوٹائیڈ یا پھر این اے ڈی پی نکوٹین امائیڈ ایڈین ڈائی نیوکلیوٹائیڈ فاسفیٹ یہ دونوں کو فیکٹر بنے ہوں گے نائیسن سے یعنی نائیسن ویٹامین بی تری کا ڈیریویٹیو ہیں اس کے اندر جو نکوٹین رنگ ہے وہ نائیسن سے پیرائیوڈ ہے اس کے لئے این اے ڈی پی کی ضرورت ہوگی اور اس کا فنکشن کیا ہوگا این اے ڈی کیونکہ اپنے اندر جب الیکٹرون ایکسپٹ کر لیتا ہے ساتھ ہائیڈروجن آئین ریڈیوزڈ بام میں ہوگا جب یہ تو نیفٹ یہ کسی کو الیکٹرون ڈونیٹ کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس الیکٹرون سیو ہو جاتے ہیں یہ بیکٹیریا آرچیا اور یوکیریور ساری ڈومینز میں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ کوئنزائم اے ہے جو کہ اکثر یوز ہوتا ہے پیسپائریشن وغیرہ میں یہ ویٹمین بی تری کا ڈیریویٹیو ہے اس کے اندر جو سٹرکچر پایا جاتا ہے ویٹمین بی تری سے ملتا جلتا سٹرکچر ہے اے ڈی پی چاہیے ہیں ایسی ٹائل گروپ کو ٹرانسفر کرتا ہے اور ایسی ٹائل گروپ کو یہ بھی بیکٹیریا آرچیا اور یوکیریور میں پایا جاتا ہے اسکوربی کیسر جو ہے ایک فارم ہے ویٹمین سی کی یعنی ویٹمین سی کا ہی ڈیریویٹیو ہے یہ اور اس کے لیے ایڈیشنل کمپوننٹ نہیں چاہیے الیکٹرون کو یہ کیری کرتا ہے اور ٹرانسفر کرتا ہے ایف ایم این فلیون مونو نیوپلیوٹائیڈ رائیگو آف فلیون کا ڈیریویٹیو ہے اس کے علاوہ بھی اس میں ایکسٹر سٹرکچر ہوگا لیکن جو مین سٹرکچر ایف الیون یہ اس رائیگو آف الیون سے ہی ڈیریویٹیو ہے فنکشن اس کا بھی الیکٹرون کو ہی ایکسپٹ کرنا ہے ایف ای ایف ای ڈی اور ایف ایم این یہ دونوں ہی رائیگو آف الیون کے ہی ڈیریویٹیو ہوتے ہیں جو کہ الیکٹرون کو ٹرانسفر کرتے ہیں کوئنزائم کو اگر ڈیفائن کریں تو ایک لوسلی بانڈیڈ سٹرکچر ہے جو کہ انزائم کے ساتھ اٹھائچ ہے اور اس کی فنکشن کے لیے ضروری ہے ڈیسی ویڈیویٹیو در آخرتھ دے آخر ہیں ڈیسی اٹھائیوٹ کو اگر ڈیسی ویڈیویٹس کتھائیوٹ ہو جانا ہے ڈیسی ویڈیویٹس کتھائیوٹس 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 ہیں زیادہ تر جو کوئنزائم کیونکہ ویٹامین جو ہیں وہ باڈی کے اندر ایز ای کو فیکٹر کام کرتے ہیں کو فیکٹر جو ہیں وہ انزائم کیلئے ہیلپ کرتے ہیں انزائم ری ایکشن کروائیں گے تو باڈی کی گروتھ ہوگی یا گروتھ فیکٹرز پرموٹ ہوگے کو انزائم آر پری کرسرز آف ویٹامین جس طرح ویٹامین سے کو انزائم بنتے ہیں اسی طرح سے ہی کو انزائم سے ویٹامین بھی بن سکتے ہیں دوبارہ سے ویٹامین مین کمپوننٹ ہے کو انزائیمز کے جو کہ بائیو کیٹلیٹک فنکشن اپنے اندر رکھتے ہیں ہائیڈروجن آئنز کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں انزائیمز کے درمیان اور کو انزائیمز کمل طور پر بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے ایک سٹرکچر کے پاس نیکسٹ ہے کو انزائیم میں ہائیڈروجن ٹرانسفر رییکشن اس کے اندر ایک اگزمپل دی گئی ہے این اے بی کی نکوٹین امائیڈ نیوکلیوٹائیڈ اب وہ ڈائی نیوکلیوٹائیڈ ہو یا سیمپل نیوکلیوٹائیڈ ہو تو پنکشن دونوں کا سیم ہوگا وہ ہائیڈروجن کو یا الیکٹرون کو ہی ٹرانسفر کریں گے ہائیڈروجن کے فارم میں سٹور رکھیں گے اور ڈی ہائیڈروجنیز انزائیمز کا یہ کمپننٹ ہوگا لازمی جیسے کسی مالیکیول سے ہائیڈروجن کو ریموو کرنا ہے تو این اے بی جائے گا اور وہاں سے ہائیڈروجن اور الیکٹرون لے گا تو این اے بی اچ بن جائے گا اور یہ سارا پروسس ریورسی بھلے دوبارہ سے این اے بی اسی مالیکیول کو ہائیڈروجن اور الیکٹرون وغیرہ دے بھی سکتا ہے سٹرکچر لاس سمسٹر میں بھی پڑھا تھا یہ آپ نے کہ این اے بی کے اندر دو نکلیوٹائیڈ ہیں جو ایک گفت سے سیٹ ہے چین نکوٹین رنگ ہے رائی بول شگر ہے فاسویٹ گروپس ہیں اور رائی بول شگر اور ایڈیمی کا سٹرکچر ہے این اے بی میں جو نکوٹین رنگ ہے یا این اے بی کا سٹرکچر ریڈیوز پام میں اکسیڈائیڈ پام میں اور ریڈیوز پام میں دکھایا گیا ہے جو کہ ریورسیبل ہے بائیوٹین بھی ایک کو انزائم ہے اور ویٹامین بی ٹو گروپس سے بلونگ کرتا ہے اسینشل ہے گروہ پیکٹر یویسٹ پر اور مائکرو آرگنزم میں اور ہائر آرگنزم میں بھی اس کی ریپائیمنٹ ہوتی ہے یہ تمہیں نیچ بی بائیوٹین کو کہا جاتا ہے پائیوٹینیٹل فنکشن اس کا پائیوارگسل گروپ کو ٹرانسفر کرنا ہے جیسے کی ایک چن میں دکھایا گیا ہے پائیروویٹ میں ایک پائی کاربونیٹ آئین کو ٹرانسفر کیا گیا ہے اور یہ بن گیا ہے اوگزیلو ایسیٹیٹ اور یہ سارا پروسس کرنے کے لیے اے ٹی پی ٹی بھی ضرورت ہوگی تو انزام کے ایک چچھ فنکشن ہے جو کہ سب سے پہلا ہے ٹرانسپورٹ کرنا دیسیٹی گروپ کو انزام کے درمیان انزام ہائیڈرائیڈ آئینز کی فارم میں یا الیکٹرون وغیرہ کو دونیت کرنا فاسٹیٹ گروپ جیسے کہ اے ٹی پی بغیرہ کو پہری کرنا ایسیٹائل گروپ پہری کرنا جیسے کہ کوئنزائم اے میں ہے اس کے علاوہ کوئنزائم لوس یا گین بھی کر سکتے ہیں گروپ کو کسی ریاکشن کے دوران میٹابولک ایکٹیویٹی کو درست کرنے کے بھی ہیں این اے ڈی یوز ایک ایگزمپل دیکھئے یہ کہ این اے ڈی یوز ہوتا ہے گلائکولائسز میں ایک آرگوہیڈرائیڈ کے پاتھے میں اور سٹوک ایسیٹ سائیکل جو ہے وہ بھی اس کو این اے ڈی کو یوز کرتا ہے کیونکہ وہاں پہ این اے ڈی پر بھی یوز ہوتے ہیں پھر نیکسٹ یہ آگے جاتے الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین میں یوز ہوں گے جو کہ ریسپاریشن کا لاسٹ ہٹ ہے وہاں پہ الیکٹرون ریپلیس یا ٹرانسپور کر دیا ہے نیکسٹ کنچر ہے بائیلوجیکل ایکٹیویٹی کے لیے ضروری ہے ایکٹرون انزائم لو مالیکیولر ویٹ ہے اورگینک سبسٹانس ہے جو کہ ویٹ کی انزائم پیناٹ ایکزیبیٹ اینی رییکشن ہم مالیکیول کو انزائم is able to convert a large number of سبسٹیٹ مالیکیول with the help of with the help of انزائم جیسے انزائم ایک انزائم بہت سارے سبسٹیٹ کو پروڈکٹ میں کنوائٹ کر سکتا ہے اسی طرح کو انزائم بھی بہت سارے رییکٹنٹ کو پروڈکٹ میں سبسٹیٹ کو پروڈکٹ میں کنوائٹ کر سکتا ہے انزائم کی مدد سے انزائم کے ساتھ کو انزائم پیسائلنٹ پیٹر جو کہ کو انزائم ہیٹ سٹیبل ہیں انزائم ہیٹ سٹیبل نہیں ہوتے کو انزائم ہیٹ سٹیبل ہوتے ہیں آئلی پیگر ریٹ لیس ہے ان کا اور لوزلی اٹیج ہوتے ہیں انزائم کے ساتھ ایکو سپریٹ کیا جا سکتا ہے ڈائلائیسز والے میٹھل سے رییکشن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد کو انزائم ریلیز ہو جاتے ہیں جس سے ایک اپو انزائم بنتا ہے اپو انزائم کے لیے شاید پہلے بھی بسکس کیا ہے اگر ایک انزائم کے ساتھ اس کا کو فیکٹر بھی اٹیج ہے تو وہ کہلائے گا ہولو انزائم اگر انزائم کا کو فیکٹر ریلیز ہو جاتا ہے اکیما پروٹین پارٹ رہ جاتا ہے اس کو کہیں گے اپو انزائم اپو انزائم اپو انزائم اپو انزائم انزائم اپو انزائم ایلکول ڈی ہائیڈروزن اے جس کا ایسی نمبر بھی ٹیٹرہ ون ہے کو انزائم اے ف اے دی اے 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 تی بی جس سارے کو انزائم رہے جو اکثر میٹاگولیک ایک نیٹلیوٹائب ہے جو اندر جدی اندر جدی اندرڈی کا یہ ہے اس لیے تمہیں کبھلی کوٹ اندرڈی ایوٹی بھی پروائیڈ کرتا ہے اس لیے اندرڈی کرنسی بھی پا جاتا ہے اس لیے اندرڈی کے سور رکھتا ہے ایک اس کے اندر سٹرکٹر کی بات کریں تو ایک رائی بہت شکر ہے ایک ایڈیمین ہے اور کلین فاسٹیوٹ گریپ ہیں اور یہ پوائنٹس ہیں جو ہائی اندرڈی بانڈ ہے یہ ہائی فرڈی بانڈ ہے اور اس کے علاوہ یہ ہائی اندرڈی بانڈ ہے میں بھی دو نکلیوٹرائیڈ اوپر مشکل ہے ایک نکلیوٹرائیڈ یہ کمپلیٹ اور ایک نکلیوٹرائیڈ اوپر یہ اور نکلیوٹرائیڈ ہے اس نکلیوٹرائیڈ میں اس نے کچھ بھی ایڈیوٹرائیڈ سٹرکٹر ہے اس کے لیٹے میں ہی لاس راکٹر میں بڑھ چکے ہیں ٹرائی گوز شگر فاسٹویٹ اور سیکنڈ جو ایڈیمین ٹرائی گوز شگر اور فاسٹویٹ ایڈیوٹرائیڈ کا فنکشن ہوتا ہے کہ یہ کبھی کیوسرے کو کبھائیز پر دیتا ہے اور کبھی کیوسرے کو ریویٹ کر سکتا ہے اور بعد میں کسی الیکٹرون کو یہ کسی کبھی کیوسرے کو ریویٹ کر سکتا ہے اور کبھی کو اکسی بائی کر لکھا ہے ایڈیوٹرائیڈ ایڈیوٹرائیڈ ہے ایک ایڈیوٹرائیڈ ہے جوکہ رائیوش شگر اور دو فاسٹویٹر پر بشلیل ہے ایڈیوٹرائیڈ ایوٹرائیڈ ایڈیوٹرائیڈ clairement ہے ثانی ہیں اور ذائر جو یہ ہے پہنس و جو کہ امپورٹنٹ ہو انزائن ہے ریسپائریشن کا سائل گریپ کو درانسفر کرتا ہے کاربورٹیوکیشن کے اور میٹابلیزم میں رونتے ہو کرتا ہے پروٹین کاربورٹیوکیشن کے نرجی کو ریلیز کرواتا ہے ایسا مطلب یہ ہے کہ یہ ریسپائریشن کے پروسس میں انبالت ہے کیونکہ ریسپائریشن ایسا پروسس ہے جسے انرڈیویز ہوتی ہے جیسے ریلیٹل آئسز کے انڈ پروڈکٹ پائیڈیویٹ دلتا ہے اور انزائیمی کے ساتھ سے بن جاتا ہے ایسیتائل پر انزائیمی پیری ایسیتائل پر انزائیمی تریکسائیمی تریکسائیمی کیونکہ سیٹسائیمی تریکسائیمی جسیتائیمی کیونکہ سیٹسائیمی سیتائل پر انزائیمی پیری اس میں جیسر کنسٹون سارے زہری چیزیں کو نکالنے کے لیے جو پروسس کے بیٹ اکسپیٹیشن پر لاتا ہے یہ سارا پروسس تقریباً لیور میں جاندار ہوگی ہے اگر کوئی بھی درد یا ہانسل سسٹانس ہے جو پر باڈی میں انٹر ہو جاتی ہے تو وہ لیور میں جا کے رہ جائے گی ہے اس کی بیٹ اکسپیٹیشن کا پروسس ہے اس میں بھی کوئنزائم پیدا مون پروٹین کارڈ یا کوفرکٹر یوز ہوگی ہے الکول ڈی ہائیڈروجی میز ایڈی ایک انسائم ہے جو کہ این اے ڈی کو یوز کرتا ہے الیکٹرون کو پیٹ کرنے کے لیے اس کے علاوہ الکول ڈی ہائیڈروجی میز انسائم اس کو انسائم کو یوز کیے بغیر کام نہیں کر سکتا اس کے اندر دو بائنڈنگ دیجئے میں پرائیمری سبسٹریٹ ایتانول بائنڈ ایڈ ون ایرکو انسائم این ایڈی ایبل تو بائنڈ جیسے بسترائیگرام نے دکھایا گیا ہے اس کے اندر دو سائٹ ہاں اینڈنگ سائٹ اس میں ایتانول آگے بائنڈ ہوگی دوسرے میں ایمپول ڈی ہائیڈروجی میں زیادہ بائنڈ ہوگا انسائم ضروری ہے اس کے ایکشن کے لیے یہ رییکشن ہوگا انسائم کے لیے یہ رییکشن ہوگا انسائم کے چینل بنانے کے لیے اور اس کے اندر ایسیدیشن دیجئے رییکشن کا پراسس کرنے کے لیے ہمیں ایڈی ڈی روزنے کے لیے ایڈی روزنے کے لیے مدش روزنے کے لیے مدش روزنے کے لیے سا کریں مدش روزن سا کرتے حدود عبر